شازیہ مری صاحبہ آپ بتائیے گا یہ بڑا خوش ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایف جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر تقسیم ہے اور پیپلز پارٹی والوں کے اوپر بھی آج منسٹر صاحب نے بیان دیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ صیفے دینے ہیں کہ نہیں دینے پیپلز پارٹی کے اوپر بڑا راست سوال ہے کیا پی ڈی ایم کا حصہ بھی آئی ہے نہیں ہے تو آپ بھی کچھ اپنی پوزیشن واضح کری دیں دیکھیں اگر پی ڈی ایم سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ پریشان نہ ہوتے تو ہر منسٹر تو پی ڈی ایم کے حوالے سے روز بیان دیتا ہے ایک مرتبہ نہیں دن میں چار چار بیان آتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو کیا پاکستان کی محیشت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں تمام جو ہیں ان کو روزگار مل گیا ہے یہاں روز مرہ کی جو اشیاء ضرورت ہیں وہ لوگوں کی جو رسائی ہے ان تک ہے اور وہ خریداری کر سکتے ہیں اتنے مسائل ہیں اس ملک کے اندر لیکن یہ علی محمد خان آپ سے استیفوں کا جواب سننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بی بس پارٹی استیفے دے اور گھر جائے بہترین قلم میرے پاس بھی موجود ہے یہی میں توفہ میں دے گا اس سے ہی لکھنا ہے یہ استیفے کے لیے دیں گے بہترین یہ شادی آپ کو کہہ رہے ہیں یہ قلم اپنا دیں گے آپ کو توفہ میں اگر آپ استیفہ دے کے گھر دیں میں گارنٹی کرتا ہوں بیس پارلیمان کے وزیر کے آپ صرف دے دیں استیفہ اصد قیسر صاحب سے منظور کرنا انشاءاللہ پانچ منٹ کا کام ہے تو مطلب آپ اسیمبلی کو چلاتے ہیں اصد قیسر صاحب ہم سمجھتے تھے سپیکر آف دا ہوتا ہے نہیں آپ ہی کا شوق ہے نا استیفہ دینے کا تو دے دیں ہم منظور کر لیں گے سپیکر آپ کے کنٹرول میں یہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا استیفہ کب آ رہا ہے استیفہ آپ نے کہا سپیکر آپ کے کنٹرول میں ایسا ایک سفید کاغذ ہوگا اور یہ قلم ہوگا اس پہ لکھ لیجئے آپ لے آئیں میں سپیکر صاحب سے انشاءاللہ ریکویسٹ کر دوں گا ہو جائے گا کام آپ نے یہی کہا ابھی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں جی ہمیں پتا ہے جی